اید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا خوش آمدید میں ہوں لینا شگری آپ سب کو اید بہت بہت مبارک ہو اید قربہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمان انتہائی عقید و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بالخصوص خواتین کے لیے بچوں کے لیے اید جو ہے اور یہ تمام تہوار جو ہے وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں بڑے کام بھی خواتین کے لیے جو ہے وہ بڑھ بھی جاتے ہیں پکوان کو احترام کرنا پڑتا ہے تو بیرا لیکن آج ٹرو سپیرٹس میں اید جو ہے وہ منائی جا رہی ہے گھروں میں رونکے لگی ہیں لوگ اپنے اپنے رشتداروں کی طرف اید بنانے بھی جا رہے ہیں آج کی گفتگو بھی اس حوالے سے ہوگی کہ کیا جو اید قربہ کا اصل مقصد تھا کیا ہم اس کے مطابق آج بھی اید منا رہے ہیں اور جو ہم اوورال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سٹیٹس ایک سیمبل بن گیا ہے جانور بڑے مہنگے سے مہنگے جانور اور ایک کامپیٹیشن بھی جو نظر آ رہا ہے کیا ہم اس کی اصل روح کے مطابق چل رہے ہیں آج ہباہی صاحب سٹوڈیوز میں کافی سینئر جنرلس کولمس کا ہمارا گیس پینل ہے ہم آج صاحب موجود ہے اظہار الحق صاحب آپ کولم نویس ہیں شائر ہیں سینئر صحافی ہیں اسلام علیکم بزار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اید مبارک اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حارون رشید صاحب آج میز کے دوسری طرف موجود ہیں مقابل پروگرام سرکہ ہے اسلام علیکم حارون صاحب بہت شکریہ آپ بھی ادھر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اید مبارک آپ کو بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہے منصور رفاق صاحب آپ بھی کولم نویس ہیں شائر ہیں سینئر صحافی ہیں اسلام علیکم اید مبارک منصور صاحب اظہار صاحب گفتکو کا آغاز اسی بات سے ہوگا کہ اید قربہ منائی ایک تو کیسے جاتی ہے آپ کے کولنز لوگ روزانہ پڑتے ہیں ٹی وی سکرینز پر آپ تمام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن صحافیوں کے لیے وہ اید کس طرح مختلف ہوتی ہے کیسے منائی جاتی ہے دیکھیں صحافی بھی اسی طرح اید مناتے ہیں جس طرح باقی لوگ مناتے ہیں لیکن مجھے اس اید پر یاد آ رہا ہے کہ ہر عمر کا جو ہر حصہ ہے اس میں اید کی جو مظاہر ہیں ڈائمنشنز ہیں مینیفیسٹیشنز ہیں وہ مختلف ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی تھی کہ کپڑے نئے پہنیں گے پھر صبح اٹھتے تھے اس وقت تو اس وقت جو ہماری مائیں اور دادیاں تھیں یہ منصور صاحب کو اور ان کو بھی پتہ ہوگا حارون صاحب کو کہ چار بجے اٹھتی تھی اور جب اٹھتے تھے بچے تو حلوہ شیرینی شیر خرما جو بھی تھا وہ پکا ہوا ہوتا تھا اب یہ فرق ہے کہ اب ہماری بیگمات جو ہیں اور ہماری آگے جو بیٹھی ہیں وہ تو بہت دیر سے اٹھتی ہیں وہ بات نہیں ہے کہ جب صبح اٹھیں گے تو کڑائی پڑی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر ایک کپڑا دھرا ہوا ہوگا پھر اب ہم جس عمر کے حصے میں اس میں اب وہ کپڑوں کا چارم بھی نہیں رہا اب یہ چارم ہے کہ عید بڑی ہو چھوٹی ہو تو بچے آئیں اور پھر ان کے بچے آئیں تو یہ مختلف عمر کے مختلف مراحل کے ساتھ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں خوشی ہوتی ہے اور جب عمر کے ہر حصے میں عید آنے پر خوشی ہوتی ہے لیکن اس خوشی کے مظاہر اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں حرون صاحب عید ایک تو یہ بھی عید سب سے پہلے جو میں نے سوال کیا عزار صاحب سے بھی عید آپ کی عید کیسے آپ مناتے ہیں شوز پہ روزانہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف ہوتی ہے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں کیسے مناتے ہیں دیکھیں عید ایک تہوار ہے نا اور تہوار میں خاص ذہنی فضاء ہوتی ہے مثلا یہ کہ فرض کیجئے میں بہت پرجوش نہیں بھی ہوں عید بنانے کے لیے اور میرے لیے اس میں کوئی تنوہ کا پہلو نہیں رہا مگر بچے ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں پوتے پوتیاں ہیں ایک اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جیسے عید کا تہوار قریب آتا ہے تو خیال آتا ہے کچھ نئے نوٹ ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے عام طور پر تو خیال خواتی نہیں کرتی ہیں لیکن یہ کہ سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں ملازم ہیں گھر میں ان کا کیا ہے ان کا خیال رکھا گیا ہے نہیں ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہیں عید پہ کچھ ہیں تو ان کے مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی اللہ توفیق دے تو یہ تہوار تو ہیں ہی اسے لیے کہ زندگی کی جو یہ اکسانیت ہے وہ ٹوٹے خدا نے زندگی کو تنوہ میں پیدا کیا ہے ایک خیرہ کن تنوہ ہے اس کائنات میں زندگی ہے اگر ایک جیسی ہوتی یا یہ اکسانیت ہوتی تو بڑی بوجل اور بہت مشکل ہو جاتی ہے اللہ چونکہ بہت مہربان ہے تو اس میں زندگی میں تنوہ کے بہت پہلو رکھیں ویسے بھی یہ زمین کے مظاہر دیکھیں آپ موسم بدلتے ہیں پھول کھلتے ہیں درخت اپنا چولہ بدلتے ہیں خیزان اور بہار اور گرمہ اور سرمہ کے موسم آتے ہیں کبھی کیا غالب کا ذکر کر رہے تھے ازارو لکس صاحب شاید وہ شیر سو ننہ پسند کریں تو وہ اب تو ذمہ داریوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے لیکن بھارہ یہ ہے کہ قربان اگید ہے تو بکرے خریدے جائیں گے کوشش کی جائے گی کہ اچھے خریدے جائیں اور وہ گوشت اس کا بانٹا جائے گا دوستوں کے پھرے ایک قربت اور محبت پیدا کرتی ہے اگر قربت اور محبت پیدا نہیں کرتی ہے اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے بہن بھائیوں کا خیال نہیں ہے بچوں کا خیال نہیں ہے پڑوسیوں کا خیال نہیں ہے تو پھر اید کی سپریٹ پوری نہیں ہو سکتی قرآن مجید کہتا ہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے اسے اسے نیت پہنچتی ہے اور زندگی میں سب سے اہم چیز حسن نیتی ہے ایک جو رسول اللہ فرماتا ہے گھلے ملے رہا کرو ایک دوسرے کے ساتھ تپاک سے ملو ایک دوسرے کا خیار لکھو عید ہمیں زیادہ یاد دلاتی ہے یہ بات لوگوں سے ملنا چاہیے ان کا خیار لکھنا چاہیے ان کا اترام کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ جو آدمی بڑوں کا عدب نہیں کرتا ایک خاندان آپس میں ملتے ہیں دوستوں سے ملاکاتے ہوتی ہیں کھانوں کھانے کے خیار لکھا جاتا ہے تو یہ زندگی میں ایک رونک اور امید پڑک ہے بالکل عمضور صاحب جانور کی خریداری کے لیے جاتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے جب دو میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی اپنی عید کا کیسہ سنایا ہے کہ یہ عید کیسے بناتے ہیں میں آپ کو اپنی گزشتہ عید کا کیسہ سنانا چاہتا ہوں عمضور صاحب مجھ سے صرف ایک گھنٹہ چھوٹے ہیں میں گزشتہ پچھلی جو عید تھی نا اس عید پر میں صبح اٹھا جا کر عید کی نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کی دنبا جو ہے نا اس کو زبا کیا گوش پا گیا کھا لیا دس بجے میں فارغ ہو گیا اب میں نے کہا عید منانی ہے پھر یہ خوشی کرنی ہے کیسے کروں سوچ سوچ کر کچھ سمجھنا ہے میرے ایک دوست تھے ہیں مولوی صاحب ساتھی رہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا میں نے کہا یار عید منانی ہے بتاؤ کیسے عید مناؤ تو اس نے کہا یار عید کی نماز پڑھی میں نے کہا پڑھی اس نے کہا دنبا زبا کیا میں نے کہا کیا اس نے کہا گوشت کھایا میں نے کہا کھایا اب بتا آپ کیا کروں اس نے کہا پھر گوشت کھا میں نے کہا اب تو میں نہیں کھا سکتا تو ہمجھے تو اکثر اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہم سے عید منواتے ہیں کہ ہاں جی نماز پڑھ لی دنبا زبا کر لیا عید میں کوئی خوشی ہونی چاہیے کوئی رنگ ہونا چاہیے کوئی رولا ہونا چاہیے کوئی ربا ہونا چاہیے کوئی ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جو جس سے جو ہے نا جی جس سے سچ مچ آدمی کو خوشیاں جس سے دوبالا ہوں بالکل برد منصور صاحب حبی حارم صاحب کہے مجھے میں بابی چاہتا تھا میں بیج میں انٹرمٹ کرنا چاہتا تھا وہ نوی آرگ میں ایک سکھ تھا وہاں ایک چھٹی ایسی ہوتی ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس دن آپ کام پہ جا نہیں سکتے لوگ کرسمس پہ بھی کام کرتے ہیں بعض لوگ بجی رہتے ہیں اور اپنے باقی تہواروں پہ بھی لیکن وہ دن ایسے مجھے یاد نہیں وہ کیا ہوتا ہے اس دن کہ اس دن آپ کام نہیں کر سکتے اگر آپ امریکہ کے حدود میں رہتے ہیں تو وہ صویرے اٹھا وہ ایک برکولکس ہوتے ہیں کام کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں ہے تو کیا کریں وہ صویرے اٹھا اس نے فون کیا کسی کو کہ میں کیا کروں اس سے پوچھا گھر میں گھی ہے اس نے کہا ہے سوجی ہے ہے اور دہی ہے ہے اچھا یہ اپنا آٹا ہے تو پراتھے پکاؤ اور لسی بناو اور حلوہ بلاو پراتھے کھا لو تو لسی پیلو اور حلوہ کھا لو تو پھر فون کرنا اب وہ ظاہرہ دو تین گھنٹے بجی رہا ہے جتنا یہ عید میں بجی رہتے ہیں تو پھر اس نے فون کیا کہ اب میں کیا کروں اس نے پوچھا آدمی نے کہ نیند آرہی ہے اس نے کہا رہی ہے اس نے کہا سو جاؤ جب سو کے اٹھو گے تو مجھے فون کرنا پھر میں تو مجھا اپنا اپنا طرق کہتا ہوں لیکن وہ ایک رونت تو ہوتی ہے منصور صاحب اکثر اوقات ہم جیسے نوجوان ہم جیسے نوجوان ہم جیسے نوجوان یہ در دن سو ہی رہتے ہیں مجھے یاد آ رہا تھا ویسے بھی منصور آفاق صاحب دن میں ہمیشہ سوے رہتے ہیں اور رات کو ہمیشہ جاگتے رہے ہیں ازار صاحب مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلے عید جو تھی اور اب اس وقت گلیوں میں عام بچے نظر آ رہے ہوتے تھے کہ وہ ایک گھر سے کھانا لے کے شیرینی لے کے یا جو بھی لے کے دوسرے گھروں میں اور تانتہ بندہ رہتا تھا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے میلے لگتے تھے ہر گاؤں میں میلہ ہوتا تھا میلے لگتے تھے یہ بڑی اہم بات ہے ہر قسمے میں میلہ ہوتا تھا اس میں سیکیورٹی کا بڑا ایلیمنٹ ہے یعنی مجھے یاد ہے میں جب پانچ چھ سال کا تھا تو میں اپنے قسمے میں اکیلا چلا جاتا تھا اپنے چھوڑے بھائی کے ساتھ اور سارا دن گزار کر آتے تھے ہم وہاں پر جو بھی میلے کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی جلیبی کالی شربت پی لیا وہ چیچ مکوڑے پر جو ہے وہ اس پر سیر کر لی لیکن اب آپ بچوں کو اس طرح نہیں دیکھا مکوڑے پر سیر کرنے والی بات میں نہیں آج سنی ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا یہ آپ نے اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ کیوں لیکن ختم ہوئے آج جی میں میلے نہیں لے آپ بدقسمتی سے یا خودقسمتی سے آپ نے پیدا ہونے میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ سالہ پہلے بزر بکا تھا اچھا اب اس میں ایک اور فیکٹر ہے وہ یہ کہ عید کے دن وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے ہیں اچھا ہم نے بزرگوں سے سنایا ہے کہ عید دو تین قسم کی نماز ہوتی ہے ایک تو پنج وقتہ نماز ہی پڑھتے ہیں جیسے یہ ہمارے صلحہ اور صالحین بیٹھیں اور دوسری ہوتی ہے آٹھی نماز یعنی ایک ساتھویں آٹھویں دن اور ایک ہوتی ہے کاتھی نماز یعنی جنازہ جب جا رہا ہو تو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اس لکڑی کی چار پائی ہوتی ہے اور تین سا ساٹھی سال میں ایک دن لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ وہ اس دن بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم جب ڈاگائی انیوزٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست جب ہم عید پڑھ کر آتے تھے تو وہ ہمارا استقبال کرتے تھے کہ اگر میں بھی عید پڑھنے چلا جاتا تو تمہارا استقبال کون کرتا ہے حروم صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ غالب کا شیر میں نے ابھی ان کو سنایا تھا کہ عید اضحاب سر آغاز زمستان آمد زمستان سردی کو کہتے ہیں کہ جاڑے کے شروع میں آ رہی ہے عید وقت آ راستن حجرہ و احوان آمد عید جس طرح انہوں نے کہا ہے خوشی کا وقت ہے آپ کا حجرہ آپ کے احوان آپ کے اتاق آپ کے کمرے محلات گھر جو بھی ہیں انہیں اپنی بسات کے مطابق سجائیں اور خوشی منائیں حضور اس مرتبہ تو گرمیا میں آئی ہوئی ہے کچھ بتائیں کہ آپ کیا کریں یہ آغاز زمستان ہی ہے کیونکہ آپ ایک مہینے کے پاسردی آ جائے گی پھر دوسرا ایک سیکنڈ دوسرا شیر مجھے یاد آ رہا ہے اقبال کا جس میں بہت زیادہ سیاسی ریمنچند ہیں عید آزادان شکوہ ملکدین عید محکومہ حجوم مومنی وہ تو عید الفطر کے لیے کہیتے ہیں چلیں جیسے بات جاری رہے گی عید تو عیدی ہے آپ نے عید الفطر اور عید القربانی کو آپ اس میں ملا جلا دیا ہے یہ جتنے کامی سال کے طرح پر ہم لوگ تو گھروں میں اس پر شرط لگتی ہے کہ یہ اقبال کا شیر عید الفطر کے لیے نہیں ہے یہ شرط عید کے لیے اب آپ کہیں گے شرط لگانا غیر اسلامی ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مثال کے طرح پر دونوں عیدیں ہیں یہ مختلف ہیں جو آپ خالت مٹھائی کی یا سیمیاں پکانے کی یہ کام صرف عید الفطر پر ہوتا ہے عید القربانی پر تو ہم اس گوشت کے ساتھ کولچو کر دیں جو غریب گوشت نہیں کر سکتا تو آپ اس کو میٹھے سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں کہ کے ساتھ ایک بریک کی طرف جائیں گے لیکن عید قربان کا مقصد کیا ہے اس پہ بات ضرور ہوگی ایک بریک کے بعد موسیقی 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 بریک سے پہلے جس طرح سے خوشگوار محول میں گپ شپ ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے حارون صاحب یہ تیوار آخر کیوں منایا جاتا ہے میں نے آپ سے ارس کیا ناچھا وہ غالب کا جو شیئر سنا ہے اس سے مجھے خیال آیا کہ غالب کی زندگی کے خاص پہلو ہے میں نے نہیں دیکھا اس پہ زیادہ لکھا گیا ہو بلکہ سرسر بھی میں نے نہیں دیکھا مگر وہ ان کے بارے میں پڑھیں تو احساس ہوتا ہے غالب بڑے مجلس آرہ اور بڑے مہمان نواز اور بڑے وزہدار آدمی تھے جو آدمی مرزا سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اس کے لیے احتمام کرتے تھے شربت کا کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا بہت ہے اور ان کے مقروض رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اپنا جو ہے نا وہ ان کے طرز زندگی کی ایک جھلک اس میں باقی تہوار جو میں نے آپ سے ارس کیا کہ تمام دنیا میں تہوار منا جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت و سرشت میں ہے وہ معمولات سے اکتا جاتا ہے وہ یقصانیت سے گھبراتا ہے زندگی میں تنوہ ہونا چاہیے ہونا صلیقے سے چاہیے جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسری قوموں کا تہوار ہے تو ہمارے بھی تہوار ہیں اور اس میں بے ساختگی ہے اس میں قربانی ہے اس میں عیسار ہے اس میں ملنا جلنا تو یہ تہوار کی آدمی کو ضرورت ہے زندگی جو ہے اس کی معمولات سے جب آدمی اکتایا گا تو ظاہر ہے اس میں تنوہ رہنے چاہیے مگر یہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اس کی نظری ہو جائے سب کچھ زندگی کے ترجیحات اس کی نظر ہے لیکن مختلف ممالک میں منصور صاحب کیسے عید منائی جاتی ہے دیکھیں جی میں زیادہ ممالک کے بارے میں تو نہیں جانتا البتہ برطانیہ کے بارے میں مجھے اس کا خاص تجربہ ہے کیونکہ میں نے وہاں بہت ساری عیدیں گزاری ہیں وہاں لوگوں کے لیے یہ بہت ساری عیدیں گزاری ہیں کہ میں وہاں رہتا ہوں وہاں بہت ساری عیدیں گزاری ہیں کیونکہ آج کل زرداری صاحب کو یہ بڑا ہے کہ یہ بھگائے گئے ہیں وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جی کوئی چیز خود زبا کر سکے گھر میں تو وہاں تو ہم جو اہنہ جی وہ جو زبا خانے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے آڈر دیتے ہیں اور وہ اتنا ہی گوشتیار شدہ دے دیتے ہیں کہ دوسری صورت میں ہم دنیا بھر میں جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے بھجوا دیتے ہیں کہ وہ وہاں عیدیں کر لیں تو تمام یورپ میں تقریباً یہی طریقہ کار ہے یہاں ایک دو باتوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا ہمارا اتیت تو چل رہا ہے لائٹ موڈ میں کچھ چیزیں سنجیدہ بھی ہیں ایک تو مجھے یہ سنجیدہ چیز یاد آ رہی ہے کہ خوشی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے پکوان ہوں اور بہت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن جو کی روٹی کھا رہے تھے اور اسی سے اقبال نے وہ کہا ہے مصرہ کے جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری شہیر جو کو کہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت کی نمائش کی جائے خوشی تو کچھے گھر میں اور عام کپڑوں میں بھی اجلے کپڑوں میں بھی خوشی ملانے کا طریقہ بھی بتا دیں جی طریقہ بتائیں گے آپ کو دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا شگری کے ہمارا ایک میں کچھ اپنے گریبان میں بھی جھنکنا چاہیے میں نے کچھ عیدیں عرب ممالک میں بھی عید اضحاء بنائی ہے ایک دو مواقع پر کہ جتنی گندگی پاکستان میں ہم مچاتے ہیں جتنی علائشیں جس برہمی سے ہم ہر جگہ پھینکتے ہیں جس طرح ہم نے بغیر کسی تخصیص اور بغیر کسی تمیز کے پورے شہر کو پورے قصبے کو سمام سڑکوں کو ہم بکری موویشیوں کی منڈی میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ کب تک کہیں گے کہ اطحور و شطر الیمان نصف الیمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کی شرط ہے ہم کریں بھی تو کچھ اور اید ایک بیرومیٹر ہے جس سے ہم یہ ماب سکتے ہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں یا کتنے صاف ہیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیسے اویرنس کریئیٹ کی جائے اویرنس اس سے یہ کریئیٹ کی جائے جیسے دیکھیں یہاں کچھ آبادیاں ہیں جیسے بحریہ ہے ڈیفنس ہے وہاں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایک مقصوص جگہ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ نہیں کاٹ سکتے تو ہر بستی میں یہ کر سکتے ہیں ہر بستی میں یہ کر سکتے ہیں لیکن کرے تو صحیح لیکن جو ہمارے ترقیاتی جائے سے ہم نے گھر کے سامنے بکرہ جبکرہ حضور حکومت کا کام آپ ہم سے کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ تو حکومت کو کہیں وہ کرے بھائی نہیں حکومت دیکھیں حکومت میں اور آپ ہی ہیں نا اور 22 کروڑ آدمیوں پر 22 کروڑ فولیس کے آدمی کس طرح وہ لگائے گی حکومت کومن سنس کی بات ہے کہ آپ ایک کام صفائی سے کریں یہ جو مارڈرن دنیا ہے ترقی یافتہ انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کروڑوں لوگ رکھے ہوئے ہیں چاند سپائی ہوتے ہیں کانون نافذ کیا جاتا ہے یہ بہت دور چلی جائے گی بات کہ سپائی کس قسم کا ہوتا ہے اور کس قسم کا ہوتا ہے اس کو آپ فیلحال رہنے دیں نہیں اس کا سپائی کا تعلق اتنا حکومت سے جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ عوامی شعور سے ہے اور یہ برر صحیح کا مزاج ہے اور یہ افغانستان میں بھی میں دیکھا یہی ہے کہ صفائی کے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی سناتے ہم ایک دوسرے کو رہتے ہیں یہی کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے اور صفائی آدھا ایمان ہے لیکن یہ اس میں کیا حرج ہے کہ بھائی اگر کہیں گنجائش ہے تو گڑا کھود کے اسے دفن کریں علائشوں کو اگر یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی حرجی نہیں ہے کہ بستی میں ایک مسئلہ ہمارا ہم میڈیا ٹاؤن میں رہتے ہیں دو اس کے حصے ہیں اپنا شمالی اور جنوبی اس میں ایک جگہ مختص کریں اور اس کو ٹھکانے لگانے کا بند بست کریں اور ہر بستی میں یہ ہو سکتا ہے یہ بڑی اچھی تجویز ہے ہر بستی میں یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو برطانیہ میں ہے کہ مذبہ کھانے کوئی اگر یہ گریجولی ہو سکتا ہے ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا مذبہ کھانے میں ایک بکرا زبا کر کے وہ آپ کو دے دیں آپ اس کے اداگی کر دیں اور اس کا گوشت بلکہ وہ کاٹ دیں ایسے ادارے بن سکتے ہیں مگر یہ تو سوچنے سے اور کرنے سے ہوتا ہے اگر آپ شیریز ہوں گے تو راستہ بھی نکل آنگے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے حکومت کی ہم مندق کب ہیں قربانی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک اعتدال میں ہوتی ہے افرات اور تفریق جو ہے اس سے بچنا چاہیے ایسے گھر بنی ہونے چاہیے کہ جس میں ایک قربانی بھی نہ ہو اور ایسے گھر بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں پانچ قربانیاں ہو رہی ہیں حضور ہر شخص پر قربانی فرض ہے حضور کیا کریں آپ یہ آپ قربانی فرض ہے ہی نہیں قربانی سنت ہے چلیں یہ لیکن ہر شخص کے لیے ہے یہ بھی بڑا اس میں کچھ بلے لازم مقابل یہ جاتے ہیں کہ جو سنت ہے وہ کچھ لوگ جو ہے نا دا کریں گھر کے اور باقی لوگ نہ کریں یہ جیسے گریب بات کہتی ہے آپ یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں یہ مولانا فوق مولانا فوق مر رہے ہیں تو بہت تصروزہ بھولی ہے اس طرح مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں پچھلے سال ہمارے پاکستان کے علماء نے مولوی حضرات نے یہ کہا کہ بھئی ہر گھر میں ہر شخص کے قربانی دینا ضروری نہیں ہے ایک قربانی بھی کافی ہو سکتی ہے لیکن حضور جس کی قربانی نہیں ہو رہی اس کا کیا قصور ہے جس کو آپ کہنے آپ قربانی نہ کریں آپ یہ سوا باصل نہ کریں اہاں جوہاں ہم سے زیادہ متدل کون ہو سکتا ہے وہاں تو خواتین بھی میہ وعلی کے ہیں صاحب میہ وعلی میں اچھا نہیں ہے میہ وعلی میں خواتین نہیں میہ وعلی میہ وعلی اچھا میں نے کہا کہ آپ میہ واریک ہے میہ وعلی آپ کے جان دران då períہ انہوں تحتی ہیں وہ بی بی بالی جوتی ہیں جب بی بی والی جوتی ہیں میکی حلاح صاحب میرا اور آپ کا ایک ہی راکہ ہے میرا اور آپ کا ایک ہی راکہ ہے ایک ہی حلوہ پکتا ہے ہمارے ہاں اپنا مکھڈی علوہ Distek آپ باغیہ علمہ کہتے ہیں آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ تخت لاہور سے رہائیہ حاصل کر کے تخت ملتان کے نیچے چلے گئے ہیں نہیں نہیں چودہ ملتان کیا تخت ملتان وہ غریبوں کو کیوں آپ اتنا اٹھو اٹھا رہے ہیں ابھی تک تو وہ خود مظلوم ہیں اچھا اب یہ جو ایک مسلمانوں کا گریتہ ہے فاریس میں مریشیا اور ہندوڑیشیا میں آپ کو بتا ہے یہ لوگ تو حج کا وہاں اتنا کلچر ہے کہ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو آدمی کا پوچھتے ہیں اس نے حج کیا یا نہیں اور سب سے زیادہ نوجوان آجی حرم میں اگر آپ جائیں تو انہیں نیشیا اور ملائشیا سے ہیں اور بڑے ایکشی سے اور بڑے نظم سے ہے ارگنائز میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے باپ میں خرموش نظر آیا ہے تو ماں نے کہا کہ وہم ہوگا تو بچے نے کہا کہ کیا وہم سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے سفچار ٹھانگیں ہوتی ہیں دوسرے کو بولنے دینا بھی سواب کا کان اکرار صاحب آپ کی جانتے ہیں ایک بریک ہم شامل جاتے ہیں ایک بریک میں جاتے جی بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے موسیقی بریکے بریک سے پہلے عزار صاحب جو اعتدال کی بات سے آپ نے شروع کیا عزار صاحب سے کیا پوچھ رہی ہیں ان سے پوچھئے وہ بے چین ہے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر ان سے پوچھئے منصور صاحب اعتدال کی بات سے ہی جوڑتے ہوئے آپ کے گھر میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ گوشت ہو کیونکہ یہاں پہ کافی لوگ ہیں جن کے فریزر بھر جاتے ہیں دیتے وہ اتنے اس طرح نہیں ہیں نہیں وہ انہوں نے اگلے سال کے لیے رکھنا ہوتی ہے نا عید کا سواب کا گوشت ہوتا ہے وہ تو پھر چلنا ہوتا ہے ان کا مجھے پتہ ہے یہ جب لندن میں ہو تو قربانی نہیں کرتے کہ میں مسافر ہوں پاکستان سے آئے ہوں اور جب یہاں ہوں تو کہتے ہیں میں مسافر ہوں میں تو وہاں سے آئے ہوں یہ تو آپ جو قربانی نہیں کرنا چاہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو نہیں کرنی چاہیے گھر میں یہ تو آپ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو کرنی چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے میں نے کل بکرہ کنیدہ ہے اس کی قیمت میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے لیکن پرائیسز ازار صاحب اس پہ پہ آئے ہیں اتنی قیمتیں آنگ لگے ہیں پرائیسز اتنی زیادہ اچھکی ہیں کیونکہ دیمانسٹریشن ایفیکٹ ہے دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں ہم نے یہ سمجھا ہے پیسہ ہوگا اپنی قربانی ہو جاتی ہے اتنی مہنگی ہے بالکل جی جی پیسہ ہوگا ایسی بولو ایسی بولو ایک کلتر ہمارے ہاں بدقسمت سے یہ رولما ہو گیا ہے جو جیسے پہلے ہوتا تھا پریس کو خوش کرتے تھے تو وہ جنت کے ہاتھ ٹکٹے دیتا تھا ہمارے ہاں اب ہر چیز پیسے سے اب اگر یہی پریس سے پیسے سے کیا تعلق ہے بات تو کرنی بات تو کرنی آپ مولوی کی اوپر آ رہے ہیں غریب کی اوپر میں نہیں آ رہا ہوں بہلے غریب ہے ہمارا مولوی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہوتا کہ جو ہر سال عمرہ کرتا ہے جو پانچ کروڑ کا پانچ لاکھ کا بیل زبا کرتا ہے جو ایک لاکھ کا بکرہ زبا کرتا ہے تو صرف اسی کو اسی کی بخشش ہوگی ایسا نہیں ہے خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے خدا قیمت بھی نہیں دیکھتا اور خدا آج اس طرح فرمایا ہے انہوں نے کہ قرآن شریف میں ہے کہ اس کو خون کی اور گوش کی دعوت نہیں ہے وہ جذبہ اور نیت دیکھتا ہے تو ہمارے ہاں ایک ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ ایک نمود نمائش بہت سے لوگ ایسے ہیں بکرا کیوں خرید رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بس بکرا خریدنا ہے وہ گھر والے کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ ہم نے نہیں خریدا تو ہمارے ہاں یہ نمائش بھی آگئی ہے یہ کچھ ہی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو نمائش میں ڈال کر تو اس کا وہ سواب بھی ختم کرنے کی کوشید کر رہے ہیں اگر کسی نے اید کرنی آئے وہ بکرا لیایا ہے اس نے اس کو دھویا نلایا ہے اس پر رنگ لگایا ہے اسے خوبصورت کیا ہے وہ تو بہت بہت چیک ہے لیکن آپ پانچ لاکھ میں بکرا آپ نہ خریدتے ہیں دیکھیں میری ایک بات سونے ایک سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ منصور آفاق صاحب سنجیدہ ہیں کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ منصور آفاق صاحب سنجیدہ ہیں منصور آفاق صاحب کا مزاج جو ہے نا وہ سنجیدہ لگتا ہی نہیں ہے میں بالکل الحمدللہ سنجیدہ آدمی ہوں کب سے سنجیدہ کے ساتھ آدمی تو لگتا ہی نہیں کب سے دیکھیں 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 میں غیر سنجیدہ ہو گیا اور آپ سنجیدہ ہو گئے آپ سنجیدہ خان محتاط ہو گئے ٹھیک ہو گیا سجید خان موتاد کے بارے میں ایک لطیفہ آپ کو سنانا ہے لیکن اس پروگرام میں منازم نہیں ہے میں حارون صاحب کی طرف معاملہ چھیڑتا ہوں کیونکہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ لطیفہ سنانا ہی پڑ جائے یہ حارون صاحب حارون صاحب وہ جو بیچ میں ذکر منصور صاحب نے بھی کیا تھا کہ جانوروں کو خیال رکھنا سجانا ایک جو روایت تھی جو سجایا جاتا تھا رنگ کیا جاتا تھا اور ابھی تو وہ شو روم کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ بکرہ شو روم میں جاتا ہے دھلکیا جاتا ہے اچھی بات ہے نہیں دیکھئے سجانا جو ہے اس میں تو کوئی حج نہیں ہے یہ تو ایک تپاک کا مصر ہے رنگ لگایا جا رہا ہے مہندی لگائی جا رہی ہے گمہ پھرائی جا رہا ہے ایک مسررت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بکرے کی اصل میں تو ہی دھو رہی ہے انہوں نے دوسری بات کی انہوں نے یہ کہا کہ نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے یعنی ریاقاری کے لیے ایک لاکھ دو لاکھ کا بکرہ خریدنا مہلے والوں پر روب ڈالنا امام شافیق ہے ان سے ملنے کے لیے امام مالک سے انہوں نے دیکھا کہ بہت جانور کھڑے ہیں اور بہت دھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا اونٹ ہیں گھوڑے ہیں تو وہ کچھ پریشان سے ہوئے تو امام مالک نے کہا کہ شافیق تم نے یہ سب کچھ دیکھا اور تمہیں یہ خیال ہوا کہ مجھے دنیا سے محبت ہو گئی اور اس پر تمہاری آنکھوں میں نمی آگئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا انہوں نے کہا یہ اتنے گھوڑے ہیں اور اتنے اونٹ ہیں اور یہ دس ازار اشرفیہ ہیں جن کی زکاة ادا کی جائے چکیے یہ سب تمہارا ہے جو کچھ اس گھر میں پڑا ہوا ہے پھر کہا کہ خراسان سے دمشق تک تحائف چلے آتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ سب چیزیں جمع کر رہا ہوں یہ تم لے جاؤ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے مکہ میں آپ کی رائشتی تو ان کی والدہ مہترمہ نے کہا عربوں کا کرینہ یہ تھا کہ وہ شہر کے باہر ٹھہر جاتے تھے ناد ہو کے تیار ہو کے اسودہ ہو کے جاتے تھے تاکہ تازہ دم ہو دوگوں سے بلے تو انہوں نے کہا شافعی اب تم یہ سب کچھ لے کر شہر میں جاؤ گے اور رشتہ داروں پہ اور مہلے والوں پہ اور دوستوں پہ روپ ڈالو گے تو انہوں نے کہا میں کیا کروں انہوں نے کہا بانٹ دو انہوں نے ہر چیز بانٹ دے اعلان کیا جس کو سواری چاہیے وہ لے جائے جس کو اونٹ چاہیے وہ لے جائے اور روپیا بھی بانٹ دی تو جب وہ وہاں قیام فرما ہوئے تو کچھ دن میں ان کا پیغام پہنچا ہے امام مالکہ کہ شافعی تم نے بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا اتنے ہی اونٹ اتنے ہی گھوڑے اور اتنے ہی اشرفیاں رکھی ہیں جب تم آو گے تو تمہیں دے دیں گے دیکھیں نمائش اور ریاکاری اور چیز ہے اور ایک تپاک اور وضاداری اور ایک مسرد کا اظہارہ اور چیز ہے میرا خیال ہے وہ یہ کہنے کو اظہارالک صاحب کا زہر اس پہ ہے کہ ریاکاری نہ کریں اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو اس پہ کوئی اعتدال ملتی دوسری بات ہے دکھانے کے لئے ہو تو وہ بھی ریاکاری علینا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں اور بلکل صحیح کہتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت دینا چاہیے تاکہ ان کی عید ہو لیکن غریبوں کا دل بھی رکھنا چاہیے اگر آپ ایک لاکھ کا بکرا ان کے سامنے خریدیں گے پانچ لاکھ کا آپ گائے خریدیں گے تو آپ ان کے دل کو مجروب کر رہے ہیں آپ ان میں احساس محرومی جو ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں تو ہر چیز احتیاط اعتدال میں ہونی چاہیے شادی بیعہ کے موقعوں پر بھی اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آپ اس موضوع پر تو آتے ہی نہیں کہ وہ جو پانچ لاکھ ہے یا ایک لاکھ ہے کیا وہ حلال کا ہے کیونکہ حرام کے پیسے سے تو ہوتی نہیں ہے وہ تو انڈرسٹون ہے لیکن اس بات پر آتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو بتائیں نہیں اس پہ تو کوئی آپ سے اختلاف نہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ بھئی جو جو عید کی ہے تم نے غور کر لو پہلے کہ کیا یہ حلال کا پیسہ تھا اور اگر حلال کا نہیں تھا تو تم لوگوں کی عید نہیں ہوئی تو یہ مطلب وہ خود احتسابی یا وہ سیلف ریالائزیشن بھی یہ بھی یہ بتانے کا حمل ہے لوگوں کو کہ ہاں بھئی غور کرو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا کہیں اس میں کوئی حرام کا پیسہ شامل تو تھا یا نہیں تھا اور پھر سود کا پیسہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے ہمارے تو بینکوں میں سودی نظام ہے پتہ نہیں کس کی عید ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی اللہ جانتا ہے چلے لیکن آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حارون صاحب عید کے بعد سیاسی محول میں ملکے تبدیلیاں کچھ آتی ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی آج ہے ضروری ہے سیاسیت میں بات کر رہے ہیں نہیں یہاں تبدیلی آئے گی تھوڑے تبدیلی آئے گی مدلہ عید کے بعد اگر کرفیور لفٹ کیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو وہاں ظاہرہ کسی نے کسی طرح اپنے حصہ ساتھ کا اظہار کریں گے اس کا پاکستان پر بھی اثر ہوگا اس وقت ہمارے لئے کشمیری زیادہ ہے یہاں بھی کچھ سرگرمی ہیں جو ہوں گی تو دیکھیں جب وہ وقت آیا گا تو پھر اس پر بات کریں گے عید کے موقع پر اگر نہ کریں تو بہتر ہے کشمیری اس وقت کیسے عید منا رہے ہوں گے سب سے بڑا میرا سوال ہے ہمارے لئے بھی حقیقی میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے ہر پاکستانی کو جسے کچھ بھی اللہ نے یعنی توفیق عطا کیا ہے کچھ روپے عید کے دن کشمیریوں کے لئے رکھنے چاہیے ان لوگوں کے لئے جو وہاں مفلس ہیں مسیبت میں ہیں جن کے زندگیاں مشکل بنا دی گئی ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے آج کی دنے میں مشکل نہیں ہے ایسی انٹرنیشنل انجیوز ہیں جن کو روپے آپ دے دے میں پہنچا دے عید کے دن کشمیریوں کو بھی ہمیں بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہیں یاد رکھنے چاہیے اس لئے کہ اگر اپنے مجروع اور دکھی بھائیوں کو ہم یاد نہیں رکھتے تو پھر عید کیا ہوئی ایک اور بہارت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ عید ہوتی ہے بکر عید کاف دونکیے والے جنہیں کہ گائے کی عید بنیادی طور پر عربی جو اتوازنہ زیادہ تر عید وہ گائے کرتے تھے اس لئے بکر عید اس کو کہتے تھے تو انڈیا کے اندر گائے کی قربانی کرنے پر ہر سال بشمار لوگ جو ہیں نا وہاں ہندووں کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہیں تو آج کی دن بھی وہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لی جئے گا ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ماضی قریب میں بہت جذباتی رہے ہیں تو عرب میں زیادہ تر قربانی عرب میں زیادہ تر قربانی اوٹ کی ہوتی ہیں سنجیدہ نہیں ہونے دیکھے اچھا یہ انہوں نے بلکل صحیح کہا منصور صاحب نے کہ وہ عید کر بھی رہے ہیں یعنی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان کی لیڈرشپ قید میں ہے ہزاروں نوجوانوں کو اندر کر دیا گیا ہے اور کرسکو لگا ہوا ہے نہ وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں نہ وہ قربانی خرید سکتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے عید کی خوشیوں میں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹو آہ ہوم کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں خالی خولی زبانی دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن کیا ہم کوئی حکومتی سطح پر عوامی سطح پر اور ہر شخص انفرادی سطح پر اس کے لیے کیا کر سکتا ہے اور ان کو اس چنگل سے نجات دلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے حکومتی سطح پر ہم نے اقدامات کچھ ڈیسیشنز لیے ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں ہماری اس وقت سنجیدگی اور بھارت کو جو ہم نے حالوقات بھی تمام چیزوں پر ہم یہ ایک ڈیسیشنز لے رہے ہیں کشمیریوں کی ہمارے بھائیوں بہنوں کی جو احساسات کی ترجمانی تھی وہ تو ہم کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کی اوپر ابھی کرنے کی ضرورت ہے خاص پر انڈیا پر ابھی اور زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اور ابھی تک ہم نے فضائی اپنا جو انہوں کے راستے بند نہیں کیے کہا ہے صرف اور صرف جو ایک تجارت بند کی ہے یا دو چار گاڑیاں اور بسیں بند کر دیں انڈیا کا اگر اپنی ہم فضائی حدود انڈیا پر بند کر دیں تو انڈیا کو ڈیلی روزانہ عربوں روپے کا خسارہ ہوگا اس طرح کہ جب تک کام غور مٹا پاکستان نہیں کرے گی تو اس وقت تک صحیح دو عرب روپے روزانہ کرنے کی اس وقت تک صحیح دباؤ نہیں پڑے گا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ابھی حکومت کو کرنی ہے بلکل اچھا بہت سنجیدہ وہ ہو گیا ہے اور یہ مرکون صاحب اتنی تیزی سے رنگ بدلتے ہیں کہ اچانک غیر سنجیدگی سے یہ سنجیدگی کی طرف آ جاتے ہیں چھوٹے بچے میں نے دیکھا ایک دفعہ بکرہ زباہ ہو رہا تھا تو چھوٹا بچہ ڈر کے بھاگ گیا تو اب جیسے شب برات پر مجھے یاد آیا کہ مولانا زفرالی خان اور مولانا محمد علی جوہر کے درمیان چپکلش رہتی تھی تو محمد علی جوہر نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ شب برات جو ہے اس کے کوئی اصل نہیں ہے اور پٹا خے چھوڑنا یہ وہ فضول خرچی ہے تو مولانا زفرالی خان نے کہا کہ نہیں اس سے مسلمان بچوں میں بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک چپکلش تھی لیکن حضور آپ نے یہ شرکہ شیر سنا تو میں آپ کو مولانا زفرالی خان کا واقع سنا اگر پروگرام ختم ہو رہا تو مولانا زفرالی خان کا واقع سنا لیکن دو تین منٹ کا مجھے کہا جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ چپکلش رہتی تھی ان کی مولانا شوکت علی کے بارے میں بھی مولانا زفرالی خان لگتا ہے یہ بڑے باغ و بہار لوگ تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے بھی تھے اور ایک بے ساختگی اور آج کی طرح یبوسط نہیں تھی نپتہ افرینی بہت تھی یہ تھا نئے نئے جہاز تھے چھوٹے جہاز تھے اور وہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے تو ایک وزن مقرر کر دیا گیا تھا کہ ایک سو پچاس پاؤنڈ اگر ایک آدمی کا وزن ہے ایک سو بیس پاؤنڈ ہے تو وہ اتنے ٹکٹ دے گا یعنی پچاس رپے میں اتنے اس سے زیادہ تو ٹکٹ اس زمانے میں ہوئی نہیں سکتا پچاس رپے وہ دے گا لیکن اگر زیادہ ہو بہت فرباد بھی ہو تو وہ پھر اس پہ کچھ زیادہ پیسے اسے دینے پڑیں گے تو مولانا شوکت علی جو تھے مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تو وہ بہت لمبے تڑنگے موٹی تازی آدمی تھے وہ تو تحریکی خلافت کے ایک جلسے میں لوگوں نے جب کہا جب وہ ختم ہو رہی تھی اور ایک انتشار تھا کہ ہم تحریکی لیڈروں کو بھاگنے نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا مجھے کیا سناتے ہو میں تو بھاگ سکتا ہی تو وہ مولانا شوکت علی نے زیادہ سفر کیا تو انہیں زیادہ پیسے ادا کرنے پڑے اس پہ مولانا زفر علی خان نے لکھا یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا شوکت علی میں انسان صرف ایک سو بیس پاؤنڈ ہے باقی سامان ہے آخر کا ایک سوال یہ جو کھالوں پہ اتنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سیاسی جبر بھی رہا ہے کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے سب کو پتا ہے کہ کھالیں کس طرح جمع کی جاتی تھیں چھین بھی لی جاتی تھیں چھین لی جاتی تھیں اور اس میں مذہب کے نام پر استحصال بھی ہے یعنی یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے کہ چندہ جو ہے وہ جمع کیا جائے اور لوگوں سے کھالیں لی جائیں اور پھر یہ طلبہ کے نام پر جو مالکان ہیں مدرسہ کے وہ خود ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ اس کو پتا ہے who cares and who bothers and who knows کہ طلبہ کو کیا مل رہا ہے کچھ مل بھی رہا ہے یا نہیں اس میں نکتا تو پھر یہی ہے نا اظہار صاحب کے ذرا سوچ سمجھ کے دینی چاہیے بلہ خود جیسے ادارہ بھی ہیں ایدی فاؤنڈیشن بھی ہے شعبت خانم بھی ہے ایسے بہت تعلیمی داریں غزالی فاؤنڈیشن ہے ریڈ کا فاؤنڈیشن ہے اور ہیں تا میرے ملت فاؤنڈیشن تھوڑا سا پتا کر لیں جائے روپیہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ ضرورت مندوں پہ خرش ہونے والا ہے یوں ہی اٹھا کے نا دے دیں لیکن آپ اس گوش کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے خال کے بارے میں تو آپ بڑے پریشان ہیں وہ جو اللہ کے راستے کے لیے اللہ کے راستے میں آپ نے وہ جو کربانے کیا ہے وہ آپ کس کو دے رہے ہیں اپنے فریج میں رکھ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اور میرا شعال ہے کہ ہم تو جس کا فریج بھی کھولتے ہیں گوش سے بڑا ہوتا ہے اچھا منصور صاحب آپ لوگوں کے فریج کیوں کھولتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا بھی ہم فریج کھول رہے ہیں تو یہ تو بڑی خالی فریج کھول ہے آج صبح ان کا فریج کھول کر دیکھا خالی تھا منصور صاحب آپ پکڑے گئے ہیں لیکن بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی